ککشہ دس دوہزار بیس اکیس دوہزار اکیس ہی ہے یہ اور کمپیوٹر اپلیکیشنز اس کے سوال جواب دیکھ رہے ہیں مارکنگ سکیم ہے یہ سیمپل کوئشن پیپر ہے اس طریقے سے آنے والا ہے اس طریقے سے آئیڈیا آپ کو لگانا ہے اس میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھ لی تھی آج ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں یہ سیکشن ٹو کی بات کر رہے ہیں یہاں پر کیس ٹیڈی پہ سوال ہے یعنی کہ آپ کو کچھ ٹیکس دیا جائے گا اس کے حساب سے کوئشن پوچھے جائیں گے اور پانچ کوئشن آپ اٹیمٹ کریں گے اس میں سات کوئشن ہے اس میں سے آپ کو پانچ اٹیمٹ کرنے ہیں اور ہر ایک کوئشن آپ کا مطلب اس میں جو پارٹس ہیں وہ ایک ایک مارکس کی ہوگی تو انٹرنیٹ پروٹوکالز پہ سوال ہے یہ for communication over the internet the communicating devices must follow certain rules these rules are called انٹرنیٹ پروٹوکالز for email communications we use SMTP and POP for communication between browser and server HTTP and HTTPS protocols are used we use telnet to access services available on a remote computer تو what is the which of the following is an internet protocol تو آپ کو اس میں بتا ہی دیا گیا کون سا internet protocol ہے پہلے میں آپ کو کچھ شیز بتا دیتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی شادی میں جا رہے ہیں اب اگر آپ شادی میں half pen پہن کے چلے گئے یا پھر بنیان پہن کے چلے گئے تو وہ protocol نہیں ہوتا ہے protocol کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے مالی جی یہاں پر یہ server اور client کی بات کر رہے ہیں browser server کی بات کر رہے ہیں تو browser جو سمجھے گا وہ ہی server سمجھنا چاہیے تو ان کے بیچ میں ایک تیہ شدہ بات ہو جاتی ہے کہ دیکھیں صاحب ہم یہ جو ہیں ایسے بنائیں گے آپ اس کو ایسے سمجھئے گا انہوں نے بھی کہا کہ ہم HTML کچھ اس طریقے سے لکھیں گے اور اب ایسے سمجھئے گا تو ایک protocol ہوتا ہے جو دونوں follow کرتے ہیں یعنی کی rules اور regulation جو ایک تیہ ہو جاتا ہے اور وہ سب لوگ use کرتے ہیں پورے انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چاہے programmer ہو چاہے وہ server ہو چاہے وہ client ہو چاہے وہ network ہو چاہے network devices ہو چاہے software ہو چاہے hardware ہو right اب سوال پہ آتا ہے which of the following is an internet protocol تو آپ answer دیکھیں گے both A and B کیونکہ یہاں دیا ہوا ہے جو HTTP ہے وہ بھی internet protocol ہے وہی سے تو web پہ جاتے ہیں یہ ہو گیا file transfer protocol جو ہوتا ہے وہ file transfer کرنے کے لئے ہوتا ہے ایک system سے دوسرے system پہ جب آپ file transfer کرتے ہیں تو FTP کا use ہوتا ہے لیکن دونوں ہی internet protocol ہے SMTP SMTP کا file form ہے simple mail transfer protocol simple mail transfer protocol تو کس کے لئے کو use ہوتا ہے clear پتا ہے کہ ہم email message کی بات کر رہے ہیں تو اس کا اتر ہے کہ آپ جو mail بھیج رہے ہیں وہ کیسے ہوگا دیکھیں آپ نے ایک email server یا email service کھولی اب اس میں آپ نے کچھ stripe کیا اب اس کو send کر دیا تو used in sending outgoing mails by pushing the message from client to server اب آپ نے mail تو لگ دیا یہاں سے send بھی کر دیا تو یہ جو send ہوتا ہے یہ push کر رہا ہے کہاں سے آپ کا جو client ہے وہاں سے یہ server پہ بھیج رہا ہے اس کو تو یہ pushing والا کام SMTP کرتا ہے POP protocol is جو POP ہے اس میں آپ دیکھیں گے یہ clear اس میں دیا بھی ہوا ہے کہ POP for email communication we use SMTP and POP POP POP3 اس طرح سے use ہوتے ہیں اس میں تو اس کا اتر کیا ہے clear اتر ہے کہ used in receiving incoming calls by pulling the message from server to client اب دیکھیں کہ یہاں پر آپ کا client ہے آپ نے یہاں پہ mail بنایا اور بھیج دیا یہ چلا گیا server پہ right used in receiving incoming mails by pulling the message from server to client اب یہاں پر آپ کا جیسے آپ نے آپ ہے Sam آپ نے Sam نے پیٹر کو بھیج آ رہا ہے تو Sam جب بھیجے گا وہ server پہ چلا گیا لیکن server سے pull کرنے کا کام کس کا ہے اس کو لینا بھی تو ہے pull کرنے کا کام تاکہ آپ کے email پہ یہ دکھائی دے جب آپ gmail.com کھولیں yahoo.com کھولیں تو آپ کو دکھائی دیں یہ POP کرتا ہے which are the following internet protocols provide secure data transmission between server and browser with the help of encryption تو جیسے میں نے آپ کے پہلے بھی discussion کیا تھا کہ شروعات میں جب worldwide web internet پرچلت ہوا تو جو http protocol hyper text transfer protocol یہی use ہوتا تھا web pages کو web content کو ادھر سے ادھر لے جانے براوزر اسے پڑھتا تھا آپ کا جیسے Chrome ہو گیا Google Chrome ہو گیا یا Safari ہو گیا یا آپ کہیں کہ Firefox ہو گیا یہ اس کو پڑھتے تھے اور یہ server سے لے کے آتے تھے server پہ جا کے جو بھی content ہے وہ سب چیزیں آنان پردان ہوتا تھا لیکن ہوا یہ کہ پھر اب internet ہر جگہ ہو گیا banking بھی ادھر ہونے لگی پیسے کا transaction لانا ادانا اس کے علاوہ چیزیں خریدنا e-commerce اسی میں ہو گیا ساری چیز internet پہ ہو گیا تو اب کیا ہوا کہ جو گربڑ لوگ تھے جو تھوڑا malicious intent والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس کا دروپیوگ شروع کیا تب دروپیوگ جب آیا تب ان کو سمجھ میں آیا بھی جنہوں نے protocol بنائے ہیں جو اس کی سزتہ ہے ان کو لگا کہ یہ تو گربڑ ہو جائے گی اس میں تو پیسہ involved ہو گیا ہے لوگ نقصان پہنچا رہے fraud کر رہے تو اس کے بعد یہ S آ گیا S مطلب ہے secure یہ ہے secure socket layer مطلب ہے ایک اور layer اس میں جوڑی گئی secure socket layer تاکہ اب جو آدان پردان ہو وہ بالکل securely ہو encryption ہو اس میں HTTPS اس کا اتر ہے security کے لئے secure the full form of POP ابھی ابھی ہم نے POP دیکھا آپ کو یاد ہو گیا کہ میں نے ابھی اس کا full form نہیں بتایا تھا POP والے میں email protocol ہے یہ تو POP کا full form ہوتا ہے post office protocol کہاں سے نام آیا آپ سمجھ سکتے ہیں email کی بات ہو رہی ہے پہلے ہم لوگ mail بھیجا کرتے تھے letter بھیجا کرتے تھے تو یہ post office protocol نام ہے پہلے post office ہوا کرتے تھے آج بھی ہے لیکن اس کا نام وہی سے آیا ہے post office protocol which of the following protocol is used for delivering data from the source to the destination تو source سے destination یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے data deliver کرنا data ہے یہاں پر دھیان رکھئے گا تو اس کا اتر ہے IP which of the following protocol is used for delivering data from the source to the destination دیکھیں connections ثاپیت کرنے کا کام ہے TCP کا یہ ہے transmission control protocol جب transmit ہو رہا ہو تو کیا بھئی packet کا size ہوگا کیا اس کا payload ہوگا checksum کیا ہوگا یہ سب TCP کا کام ہے لیکن یہ جو کام انہوں نے کہا ہے وہ ہے IP کا کام internet protocol کا the full form of SMTP is ابھی میں نے شاید دو تین بار بول دیا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا simple mail transfer protocol mail transfer ہوتا ہے یعنی آپ جو content لگتے ہیں email gmail آپ کا yahoo mail outlook پہ وہ یہاں سے وہاں جاتا ہے آپ source destination جاتا ہے یا source email address جو آپ destination email address اس میں جاتا ہے وہ کام کرتا ہے SMTP جو آپ بھیجتے ہیں server تک وہ SMTP جو server سے کھیچا جاتا ہے وہ POP simple mail transfer protocol اب اس کو دھان سے پڑھیں گے اس کے بعد آپ کے سوال آنے والے تو بہت دھیان سے پڑھ لیں گے تاکہ ہمارا سوال آسان ہو جائے دیکھیں secure data transmission means that data information is not being received or modified by unauthorized person or a network from source to destination اس کا مطلب یہ source ہے destination آپ یہاں پر data بھیج رہے ہیں کوئی بیچ میں ایک ایسا آدمی ہے جو غلط آدمی ہے وہ کسی طریقے سے اس کا access نہ پا جائے اس پہ control نہ پا جائے نیان تران نہ پا جائے for secure data transmission we can convert the actual tries to read the message he she receives an unreadable message that cannot be easily converted into actual message the unreadable message can be converted to the original message by the receiver at the destination so to یہ ہم encryption کہتے اور پھر یہاں پر بقسے سے اس کو باہر نکالتے ہیں جہاں جیسے bank میں دینا ہے کہیں دینا ہے تو اس کو ہم decryption کہتے ہیں تو Caesar cipher cipher is one of the common encryption technique in which in this technique each letter of the word is replaced by the letter some fixed number of position usually called key down the alphabet for example if the key is 3 each a will be replaced by d letter d is 3 position down letter a in the alphabet each b will be replaced by e and similarly each z will be replaced by c the receiver can identify the original position by using the reverse technique of encryption this reverse technique is called decryption now I just explain it here a b c d here 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 z here b c d b e w x y z w x y d d d d d d انہوں نے کیا کہا یہ سیزر سائفر کیا کرتا ہے ان دیس ٹیکنیک ایچ لیٹر آف دہ ورڈ اس کو ہم کی کہیں گے تو یہ ہمارا ایکچول ہے یہ ہمارا کی ہے یہ ایکچول ہے یہ کی ہے جو لائن دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا کی تین ہے تو آپ کیا کریں گے اے کو ریپلیس کریں گے دی سے کیوں کیونکہ اے کے اے اگر ون پوزیشن ہے تو اس میں تین جوڑ دیجئے کون سا پوزیشن بنے گا چار چوتھے پوزیشن پر کیا ہے اے بی سی دی تو اے کو ریپلیس کریں گے دی سے بی کو ریپلیس کریں گے کس سے اے سے کیوں کیونکہ بی ہے سیکنڈ پوزیشن ون ٹو اور اس میں تین پوزیشن جوڑنا ہے آپ کو کیونکہ کی تھری ہے ٹو پلس تھری کیا ہو گیا فائیو تو یہاں پر سے دیکھئے ون ٹو تھری فور فائیو تو اگر آپ یہاں تک آپ سمجھ میں آ گیا اب ز اگر ہم کو لکھنا ہے تو کیا کریں گے اگر ہم کو ز لکھنا ہے تو ز کے بعد ز تو آپ کا آخری نمبر ہو گیا جیسے چھبیس اور ستائیسو نمبر ہو گیا تو یہاں پر آپ جب دیکھیں گے چھبیس اب اس کے آگے تو کچھ ہے نہیں تب آپ کیا کریں گے اس کے آگے اے آتا ہے پھر سے اے آتا ہے پھر بی آتا ہے پھر سی آتا ہے تو ز کو آپ ریپلیس کس سے کریں گے جو بھی ہے زیڈ کے بعد آپ اس کو zero کر دیں گے تو یہاں پر یہ جائے گا اس position پہ a b c تو زیڈ کو replace کریں گے c سے زیڈ replace کس سے ہوگا c سے کیونکہ زیڈ آخری ہے نا زیڈ جو آخری ہے اس میں آپ تین اور کر دیجئے تو یہاں سے زیڈ کے بعد تو یہاں سے شروع ہو جاتا تو ایک دو تین c سے replace کریں گے تو زیڈ replace ہوگا c سے clear ہو گیا اگر ہم a b z بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم بھیجیں گے c d c c d a b a b na تو a کی جگہ d a b z بھیجنا چاہتے ہیں تو a کی جگہ d اور b کی جگہ e اور z کی جگہ c clear ہو گیا یہ actual ہے یہ encrypted ہے اور جب یہ destination پہنچے گا تو a b z بن جائے گا چلیے اب دیکھتے ہیں secure data transmission means کیا ہوتا ہے secure data transmission کا مطلب ہوتا ہے data کوئی بیچ میں کوئی ایسا آدمی ہے کوئی ایسا eaves dropper ہے کوئی ایسا malicious intent والا آدمی ہے کوئی غرط آدمی ہے کوئی cracker ہے وہ آپ کے data کا control نہ لے پائے transmission کے تھو کیونکہ جب source پہ ہے تو چلیے آپ نے save کر لیا destination پہ مالی ہے safe ہے لیکن بیچ میں جہاں جہاں یہ جا رہا ہے وہاں پر تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں پر تو لوگوں نے اپنے اپنے کانٹے لگا رکھے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کا مسالہ ملے اور یہ کھیچ لے اس کو روپنا اسی چیز کو secure data transmission کہتے ہیں which of the following techniques can be used for security of data تو اس میں clear ہو گیا کہ آپ authentication use کر سکتے ہیں authorization use کر سکتے ہیں encryption تو خیر آپ نے دیکھی لیا کہ encryption سب سے اچھا طریقہ ہے تو آپ جیسے اگر whatsapp use کرتے ہیں تو whatsapp کیا بولتا ہے end to end encryption یہی تو کہتا ہے تو یہاں سے وہاں جب data جائے گا تو کوئی بیچ میں پڑے گا تو اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گا آپ پر وہی پڑھ پائیں گے جس کو آپ نے بھیجا ہے تو authentication کا مطلب اور authorization میں تھوڑا سا انتر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ہیں جو آپ ہیں اور اگر آپ وہ ہیں جن کو آپ نے access دیا ہے تو آ جائیں authentication authorization مطلب یہ ہوتا ہے basically اس کو اس طریقے سمجھ لیجے کہ اگر یہاں پر آپ نے ایک access control card دیا ہے کسی کو وہ آئے گا یہاں پر اور وہ یہاں پر لگائے گا اپنا card اور پھر یہ دروازہ کھل جائے گا کوئی ایسا آئے گا جس کے پاس card غلط ہے تو یہ کبھی نہیں کھلے گا یا کسی اور طریقے سے وہ enter نہیں کر پائے گا اور جن کو آپ نے authenticate کیا ہے وہ ہی آ پائیں authenticate اور authorize جس کو کیا جا گیا ہے وہ ہی آ پائیں Caesar cipher is ابھی ابھی ہمیں Caesar cipher کے بارے میں اچھے سے سمجھ لیا تو یہاں سیدھا آنسر بتا دیتا ہوں کہ use for conversion of the actual message into an encrypted message آپ کو یاد ہوگا A کو ہم نے کس میں convert کیا تھا B کو کس میں convert کیا تھا مطلب تیسرے 3 add کر دیا تھا تو A کے بعد A, B, C, D تو A کو ہم نے D میں convert کیا تھا B کو ہم نے E میں convert کیا تھا A, B, C لکھی دیتا ہوں A, D میں اور B, C میں تو کس میں plus 3 کرتے ہیں کی, 3 کی اس میں 3 ہے تو encryption technique ہے یہ یہ بھی ہم نے سیکھ لیا تھا تو دونوں ہی اس کا اتر ہو جائیں Person X has received an encrypted message and wants to convert this message into actual message message before encryption This technique is called or this he should use is called اس کا اتر ہے decryption دیکھیں آپ نے کیا کیا کہ یہاں پر آپ کا actual message تھا A, B, C clear آپ نے کیا کیا پہلے اس کو بدل دیا جیسے آپ نے کیا کیا A, B, C تو اس کو D, E اور F میں بدل دیا کیونکہ A کے بعد A کا ہو جائے گا D B کا ہو جائے گا E C کا ہو جائے گا F آپ بھیجیں گے D, E, F یہ جا رہا ہے جا رہا جا رہا جا رہا ہے اور جیسی یہاں پر پہنچا آپ نے یہ بھیجا میں نے یہ لیا تو میرے پاس کیا ہے D, E, F اب مجھے اس کو change کرنا ہے A, B, C میں تو میں جب یہ change کروں گا اسی کو ہم decryption کہتے ہیں یہ اتر ہے اس کا A sender wants to send a message having the text as computer to a receiver using 4 as the key what will be the encrypted message اب اس کو تھوڑا سا آپ کو کرنا پڑے گا کیسے کریں گے اس کو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا اتر ہے G, S, Q, T, Y, X, I, Y اس میں تھوڑا سا time ضرور لگ جائے گا آپ کو یہ ویسے پانچ باہ اس کو آپ drop بھی کر سکے لیکن کریں گے اس کو بقاعدہ تو یہاں لکھ دیتے ہیں A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z یہاں ایک کام کرتے ہیں چلی یہ رہنے دیتے ہیں اب آپ دیکھیں کمپیوٹر اور یہ کی ہے چار تو C پہ آپ آئے C ہے نا تو C میں اس کی پوزیشن پہ نہیں دیکھ لیتے ہیں ایک دو باقی آپ کو کلیر سمجھ میں آ جائے گا بعد میں لکھیں گے یہ C ہے C میں آپ کو C تھرڈ پوزیشن پہ ہے چار کی ہے تو تین میں چار جوڑ دیجئے کتنا بنا سات تو ساتھ پہ پوزیشن پہ کیا ہے G ٹھیک C بنے گا G اب میں کیا کروں گا بیچ کے تین چھوڑ دوں گا اب آپ کلیر سمجھ گئے نا کہ میں ایک ہم نے سیکھ لیا C کے بعد تین بیچ میں چھوڑ دیجئے تو G پہ چلے جائیے تو یہاں پر G آ گیا اب آپ کو کرنا ہے کمپیوٹر C O پہلے بتا دیتا ہوں کمپیوٹر C کا کیا بنا جی یہ ہو گیا اب آئیے آپ O پہ O پہ آئیں گے تو O کے بعد تین چھوڑ دیجئے S یہ ہو گیا تو یہاں پر S پھر M پہ آ جائیے M کے بعد تین چھوڑ دیجئے Q ہو گیا P پہ آئیے P یہاں پر ہے P کے بعد تین چھوڑ دیجئے T آ گیا یہ ہے U U پہ آئیے U کے بعد RST U U کے بعد تین چھوڑ دیجئے V W Y یہ آ گیا Y T پہ آئیے T کے بعد آپ تین چھوڑ دیجئے T یہ چھوڑ دیا کمپیوٹر T یہ T آیا یہ Y آیا اب T پہ آئیے کمپیوٹر T پہ آئیے تو T کے بعد کیا ہوگا T کے بعد تین چھوڑ دیجئے V X W تو یہاں پر آ گیا X یہ آ گیا X اب E پہ آئیے E کے بعد تین چھوڑ دیجئے ایک دو تین I R پہ آئیے R پہ آئیے تین چھوڑ دیجئے R کہاں پر ہے یہ ایک دو تین یہ ہو گیا آپ کا V V لکھ دیجئے تو کیا آ گیا G T S Q T Y X I V یہ تو پانچ مارکس کا سوال ہونا چاہیے تھا An encryption algorithm is used to transform a readable message into what encryption algorithm جو readable message ہے اگر یہ readable ہی رہا تو سب تو اس کو جو بیچ میں لوگ ہیں جو غلط intention والے ہیں وہ تو پکڑ لیں گے اس کو ٹھیک تو readable کو آپ کو convert کرنا پڑے گا یا encrypt کرنا پڑے گا تو اس کا اتر ہے encrypted message ایسا جو ہم پکڑ نہ پائے کوئی اور بیچ میں پکڑ نہ پائے encrypted message in Caesar cipher for which of the following values of key the encrypted message will be the same as original جو cipher Caesar cipher ہے کون سی ایسی value آپ key لیں گے جس سے encrypted message same ہو جائیں گے تو clearer بات ہے 0 مطلب کیا ہے اگر a ہے پہلا position اس پہ 0 add کریے تو یہ ہی ہوگا تو a کا a ہی ہو جائے گا b کا b ہی ہو جائے گا تو clear ہے یہ تو ہمیں clear answer دیکھ رہا ہے 0 تو ہے لیکن ایک اور چیز ہے اس میں b کیوں answer ہے 26 بھی صحیح ہے کیوں کیونکہ آپ a سے z جائیے اب a میں آپ 26 جوڑیے تو کیا بنے گا یہ تو یہاں نکل آئے گا تو یہاں اگلا اگلا پھر سے a سے z جائیے تو a میں 26 جوڑیے a b میں 26 جوڑیے یہاں کا b تو وہ ہی رہے گا a اور b مطلب a اور b اس کا author ہے اب یہ part b ہے یہ سارے question compulsory ہیں internal choices ہیں اس کو ہم دیکھیں گے لیکن ہم یہ کریں گے اگلی بار ٹھیک ہے تب تک لئے شکریہ مہربانی آپ سب کی مہربانی آپ سب کی